ہمارے چینل کنٹری ایکسپلورر میں آج آپ کا فرسے سواگت ہے تو میں ہوں عارف بھٹ اور آج میں آپ کے سامنے یہ نیا ویڈیو لائے ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں یدی آپ کشمیر آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں سمر کے مہینوں میں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے کہ کیسے آپ سمر میں سنو فال یا پھر سنو کا آنندر لے سکتے ہیں کشمیر آ کے تو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پورا انفارمیشن ہوگا کہ آپ کہاں کہاں گھوم سکتے ہیں سمر میں جہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سنو فال ہونے کا یا پھر لائے سنو دیکھنے کا تو گائز اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے نویدن کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو لائک کا بٹن پلس ضرور کریں تو گائز شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ نیا ویڈیو تو گائز جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں جو ونٹر کا مہینہ رہتا ہے ونٹر سیزن رہتا ہے تو اس میں آپ ایزلی یہاں پہ سنو فال دیکھ پائیں گے تو یہ جو ونٹر کا سیزن رہتا ہے یہ دسمبر سے لے کے مارچ تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو ان سب منس میں اگر آپ کشمیر آنے کا پروگرام بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈیر سارا سنو ملے گا اور آپ لائیو سنو فال بھی دیکھ پائیں گے لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کا جو پیک سیزن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے فرام اپریل یا پھر می سے اور پھر ایکسٹینڈ ہوتا ہے می جون جولائی اور آگست تک تو اگر آپ ان سب منس میں یعنی کس سمر میں پلان کر رہے ہیں کشمیر آنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں سنو فال یا پھر سنو دیکھنے کا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ساری جانکاری دیں گے کہ کیسے آپ یہاں آکے ان سمر کے منس میں سنو دیکھ پائیں گے یا پھر سنو جو ایکٹویٹیز ہیں ان کا آنندر لے پائیں گے تو گائز یہاں پہ سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے چندنواری پہلگام کا جی ہاں گائز یہ جو چندنواری پہلگام ہے بیس کیمپ ہے امرنات یاترہ کا اور یہاں پہ آپ کو سنو ملے گا سمر کے منس میں اور یہ سنو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب تو میڈ جون تک یعنی کہ ففٹین تاب جون تک آپ کو یہ سنو دیکھنے کو ملے گا اور چندنواری کی بات کریں تو یہ قریب پندرہ کلومیٹر دور ہے مین پہلگام مارکٹ سے اور یہاں تک آپ کو کیب کی ضرورت پڑے گی اور یہ کیب آپ لے سکتے ہیں پہلگام مین مارکٹ سے جی ہاں گائز یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور انپورٹن انفارمیشن دینا چاہتے ہیں رگارڈنگ چندنواری تو چندنواری کا ایڈیا جو ہے ایک بیس سٹیشن ہے فور امرنات یاترہ تو اس کی وجہ سے جیسے ہی امرنات کی اینیول امرنات یاترہ شروع ہوتی ہے جو کی موسٹ پرابیبلی فرس چولائی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس دوران امرنات یاترہ کے دوران یہاں پہ جو چندنواری ایڈیا ہے تو اس کو کلوز کیا جاتا ہے فورٹ ٹورس تو ٹورس کے لیے یہاں پہ آنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے جورنگ امرنات یاترہ تو گائز نیکسٹ جو دیسٹنیشن ہم نے انکلوڈ کی ہے ہمارے اس ویڈیو میں تو وہ ہے گلمگ کا کنگڈوری ایڈیا جی گائز گلمگ کا کنگڈوری ایڈیا جسے گلمگ گنڈولا کا فیز ون بھی کہا جاتا ہے اور یہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں گلمگ گنڈولا سے جی ہاں گائز جسے گلمگ کیبل کار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اٹلیسٹ فیز ون کا ٹکٹ چاہیے گلمگ گنڈولا کا جو کہ آپ آن لائن ان کی ویب سائٹ سے بک کر سکتے ہیں تو گائز اگر آپ کنگڈوری کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سنو ملے گا اپ ٹو فرسٹ ویک آف جون تک تو موسٹ پروبیبلی آپ کو یہاں سنو جو ملے گا وہ فرسٹ ویک آف جون تک ہی ملے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سنو نہیں ملے گا تو گائز اگر آپ کا پروگرام کشمیر گومنے کا ہے اور آپ نے فرسٹ ویک آف جون تک کا اپنا آئیٹینری رکھا ہے تو آپ ضرور گلمگ گنڈولا کا فیز ون اس میں انکلوڈ کریں بکرز یہاں پہ آپ کی سنو دیکھنے کا اپ ٹو جون تو گائز نیکس ڈیسٹینیشن جہاں پہ آپ کو سمر کے مہینے میں سنو ملے گا کشمیر ویلی میں تو وہ ہے رازدان پاس جی گائز رازدان پاس آپ کو ملے گا آن دے وی ٹو گریس ویلی تو گائز یدی آپ اپنی آئیٹینری میں گریس ویلی کو انکلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو رازدان پاس پہ سنو ضرور ملے گا ان دے منت آف جون تو گائز یہاں پہ آپ کو سنو ملے گا آپ ٹو فرسٹ ویک آف جون اور یہ جو ہم نے ویڈیو لیا ہے یہ فرسٹ ویک آف جون میں ہی لیا ہے دوہزار تیس میں تو گائز رازدان پاس قریب اسی کلومیٹر دور ہے شری نگر سے اور اگر ہم گریس کی بات کریں تو وہ قریب ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے شری نگر سے اور اگر آپ گریس کو اپنی آئیٹینری میں شامل کرتے ہیں تو یہاں کے لیے آپ کو منیموم تین دن کا سٹے رکھنا پڑے گا بکرز شری نگر سے گریس تک آپ کو ایک فلڈے لگ سکتا ہے ٹراولنگ میں اور نیکس ڈی آپ اپنا جو ٹراول ہے ٹرپ ہے وہ لوکلی رکھ سکتے ہیں گریس ویلی کا اور اس کے بعد جو آپ کا لاز ڈی ہے اس میں آپ واپس گریسے لے کر شری نگر آ سکتے ہیں جی گائز تو گائز یہ جو ڈیسٹینیشن ہے نان ادر دین سونمگ ہے اور سونمگ کا یہ تھجی واس گلیشر کا ایڈیا ہے جہاں پہ آپ کو سمر میں سنو ضرور ملے گا تو گائز یہاں پہ اگر آپ سنو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سونمگ میں تو آپ کو یہاں پہ یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پہ آپ کو سنو قریب اینڈنگ جون تک ملے گا that means کہ آپ کو 25 جون تک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تھجی واس گلیشر میں آپ کو سنو ضرور ملے گا اور یہاں پہ آپ کو سنو ایکٹیوٹیز بھی ملیں گے جیسے کی سنو سلیجنگ یا سنو سکنگ تو گائز یہ جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہم نے اس ویڈیو میں انکلوڈ کیا ہے یہ گلیشر کا افرورٹ پیک کا ایڈیا ہے جسے گلیشر گرنڈولا کا فیز سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے اور اگر آپ اپنا جو پروگرام ہے جولائی میں رکھتے ہیں تو آپ جولائی کے مہینے میں بھی یہاں پہ سنو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ سنو آپ کو قریب ملے گا 15 جولائی تک جی گائز قریب قریب میڈ سمر تک آپ یہ سنو دیکھ پائیں گے اور ابھی اس سال دوہزار تئیس میں اپ ٹو ٹوئنٹی ایٹھ جولائی کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا سنو ابھی یہاں پہ ایویلیبل ہے فیز سیکنڈ یعنی کہ افرورٹ پیک پہ اور یہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں کیول گل مگ گرنڈولا سے اور اس کے لئے آپ کو دونوں فیز گل مگ گرنڈولا فیز ون اور گل مگ گرنڈولا فیز سیکنڈ کا بھی ٹکٹ لینا پڑے گا جس میں قریب قریب آپ کو خرچ ہوں گے سیونٹین ہنڈرڈ روپیز جی گائز تو گائز اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو سماپت ہوتا ہے اور ہم آپ سے ملیں گے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد